رحمہ الرحیم سامین و ناظرین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مومن محبت کرتا ہے منافق بغض رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے فضائن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنیل القدر صحابی ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت علی کو بہت زیادہ عرم دیا تھا اور ان کے بہت ایسے فضائن ہیں جن میں حضرت علی کو ان فرادیت حاصل ہے عزیز بھائیو بعض ایسے فضائن حضرت علی کی طرف منتسلک ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ضعیف ہیں جو موضوع ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نصبت کی جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے تو جس طرح آج کل سوشل ویڈیو پر آپ دیکھ رہے ہوگے کہ حضرت علی کی کعبہ میں ولادت ہوئی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے آج میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں عزیز بھائیو صرف ایک شخص ہے جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے صرف ایک شخص ہے جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے اس کے علاوہ کوئی اور کعبہ میں پیدا نہیں ہوا امام حافظ اب الحسن مسلم بن حجاج القشری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکاست ہجری فرماتے ہیں بولید حقیم بن حزام فی جو فی القعبہ تی حضرت حقیم بن حزام وہ قعبہ میں پیدا ہوئے ہیں صحیح مسلم کتاب البیو باب الصدقی فی البعی والبیانی رقم نمبر پدرہ سو باتیس کہ حقیم بن حزام وہ جو فی قعبہ میں پیدا ہوئے ہیں علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب بغدادی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو پیٹالیس ہجری اپنی کتاب کتاب المحبر صفحہ نمبر 174 میں لکھتے ہیں وَحَكِيمُ الْحَازَ مُرِدَ فِي الْقَعْبَى کہ حقیم ہے کہ یہی قعبہ میں پیدا ہوئے حقیم بن حزام یہ قعبہ میں پیدا ہوئے حقیم بن حزام حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں عزیز بھائیو شارع بخاری علامہ شمس الدین محمد بن عمر بن احمد السفیری الشافی المتوفہ نو سو چھونجہ ہجری اپنی کتاب المجالس وازیہ فی شرح احادیث خیر بریہ جلد نمبر دو سفن نمبر 161 میں لکھتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي جَوْفِ الْقَعْبَةِ سِوَا حَكِيمُ بن حزام حکیم بن حزام کے علامہ کوئی اور قعبہ میں پیدا نہیں ہوا اب میں اپنے احل سنت والجماعت بھائیوں سے جو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آج آپ اس قصیدہ حضر علی کے بارے میں اس طرح کے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ حضر علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ اپنے بیان کو رنگ دینے کے لئے کہتے ہیں کہ علی کعبہ پیدا ہوئے ہیں علماء یہ کہہ رہے ہیں آل سنت والجماعت کے وَلَمْ يُولَدْ فِي جَوْفِ الْقَعْبَةِ سِوَا حَكِيمُ بن حزام حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی اور قعبہ میں پیدا نہیں ہوا ٹھیک عزیزوں تو اسی طرح امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے علاماء محمد بن علی بن محمد البقری یا صدیقِ اشافی المتوفہ ایک ہزائے ستمنجہ ہی جری اپنی کتاب دلیل الفالحین میں لکھتے ہیں جلد نمبر ایک سفر مرد و سولہ حکیم بن حزام وُلِدَ فِي جَوْفِ الْقَعْبَةِ بَلَّمِ يَتَّفِقْزَا لِكَ لِغَيْرِهِ حکیم بن حزام قعبہ میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ علماء اتفاق نہیں کرتے کہ کوئی اور قعب پیدا ہوئے علماء کا اتفاق صرف حکیم بن حزام پر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت لئی جاتی ہے کہ دیکھیں اس کتاب میں لکھ ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قعبہ میں پیدا ہوئے اب اس روایت پر تحقیق کرتے ہیں کہ ان روایت پر علماء نے کیا کہا ہے سب سے پہلے ایک ذابطہ سمجھ لیجئے اہلِ علم وہ بخوبی جانتے ہیں کہ سیگہِ تمریز سے شروع ہونے والی روایت صحیح نہیں ہوتی وہ خود بتا رہی ہوتی ہیں سیگہِ تمریز کیا ہے کیلہ، یقالو، گفتن، روبیہ اس طرح کی روایت شروع ہونے والی روایت وہ صحیح نہیں ہوتی آئیے سے علامہ محمد علامہ مفتی بہاودین ابو البقہ تاریخ مکہ صفحہ نمبر 185 میں لکھا ہے وَقِيلَ بُلِدَ عَلِيُ بْنُ عَبِيْ تَعْلِبْ فِي جَوْفِ الْقَعْبَةِ وَحَازَ زَعِيفُرْ کہ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ قعبہ میں پیدا ہوئے وَحَازَ زَعِيفُرْ یہ صحیح نہیں ہے عزیز بھائیو میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیل بتا دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو بات کی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ضعیف علماء نے کہا ہے کہ صرف علماء کا اتفاق حکیم بن عظام پر ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہ قعبہ یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے زمانہ جہلیت کے رسموں کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے حکیم بن عظام کی یہ فضیلت نے ایک مقام پیدا ہوا ہے کیونکہ یہ زمانہ جہلیت کے رسم ہے